بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ناظرین مہنگل شیعہ عزب تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپی نیوز ایچڈی چینل بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نہیں کالا ناظرین پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہوا اس میچ کے درمیان ہمیشہ سے انڈیا ہی پہلے جیتا آیا ہے اور انڈیا جو ہے وہ جوہے کے میدان کے اندر بہت زیادہ فیورٹ تھا ایک انڈیا کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی کہ جوہے کے اندر کتنے لوگوں کو انڈیا پر سٹا لگانے میں نقصان ہوا اور اس رپورٹ کے اندر پاکستان کے ایک سابق وزرعظم کے بیٹے کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ چھپی انہوں نے کتنا جوہا لگایا تھا کہ انڈیا جیت جائے گا اور ان کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے اور یہ سٹیٹمنٹ کس اخبار میں چھپی ہوئی تھی شائع ہوئی تھی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آج کی اور آپ کو اخبار کا تراشہ بھی میں اپنے اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہارانے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اب چلتے ہیں پروگرام کی طرف ناظرین چوبیس اکتوبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا ایک سنسنی خیز میچ تھا علاقہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر اہم میچ کے اندر پاکستان کو میشہ سے شکست ہوتی آئیے بھارت جو ہے وہ میچ جیت چاہتا تھا لیکن بھارت جو ہے وہ جوہے کے میدان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا ہی اہمیت کے حامل تھا اور لوگ زیادہ تر اس کے اوپر سٹا بازی کرتے ہیں سٹا بازی کرتے ہیں اور بے شک اس سے پہلے لوگوں نے بے پناہ فائدے بھی اٹھائے ہوں گے اور نفسیاتی دور بھی نا ہم لوگ یہ کہتے ہوتے تھے کہ شاید آٹ اوف کنٹری میں بھی جو لوگ انڈیا میں بیٹھے تھے اور پاکستان کے اندر بھی بشمار لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو یہ سوچتے تھے کہ شاید پاکستان ہار جائے اور ہمارا پیسہ ڈوب جائے لیکن اس بار جن لوگوں نے انڈیا کے اوپر سٹا بازی کی تھی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کی اور انڈیا کی ٹیم پر بڑا اعتماد کا اظہار کیا ان کے لاکھوں اور پیبل کے اربوں اور کھڑوں اور پرے ڈوب گئے آج انڈیا کی ایک سٹیٹمنٹ ایک بڑا ہی نیوز پیپر دی ٹری بون اس میں ان کی ایک اوفیشل ویب سائٹ ہے اس اوفیشل ویب سائٹ میں ایک سٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے انہوں نے شائع کر دی تمام در حالات و وقیات اس میں لکھی ہوئے تھے کہ ہمیشہ سے جی انڈیا بڑی فیورٹ آئی اور اس بار پاکستان نے کرکٹ کھیلی پاکستان جیت گیا اور جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے بلین ملین ڈالرز میں جو ہیں وہ لوگوں کو نقصان ہوا جن لوگوں نے سٹا بازی کی تھی حالانکہ انڈیا کے اندر سٹا بازی کرنا کوئی جرمی نہیں ہے وہاں پر یہ تقریباً یہ چیز جو ہے یہ اس سرے عام بھی ہے اور اس کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہے اب ہوا کیا اس کی آخری جو تین لائنیں تھی اس میں بڑی ہلاک کا رکھ دینے والی بڑی زوردار دچکہ دینے والی ایک چیز چھپی ہوئی تھی اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ سابق وزرعظم وہ جو انگلش کی لائنیں ہیں اس کو میں اردو میں آپ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے شیرکار رہوں اب اخبار کا تراشہ میری سکرین پر دیکھ رہی ہوں گے اس میں یہ لکھا ہے کہ سابق وزرعظم پاکستان میاں نواز شریف کے بیٹے نے 1.2 ملین ڈالر کا جو جوا تھا وہ انڈیا پر لگایا ہوا تھا سٹا کھیلا ہوا تھا 12 لاکھ ڈالر وہ انڈیا کے اوپر جوے میں وہ ہار گئے نواز شریف صاحب کی بیٹے اب اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کی بیٹے کا بظاہر نام تو نہیں لیا لیکن یہ ضرور کہا کہ سابق وزرعظم پاکستان نواز شریف صاحب کے بیٹے نے 12 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ جوے میں ہارا دیئے انہوں نے بھی انڈیا کی ٹیم پر جوا لگایا ہوا تھا لیکن وہ ہار چکے ہیں ناظرین 12 لاکھ ڈالر پاکستانی کتنے بنتے ہیں میرے تو حساب کتاب میں نہیں آ رہا میں تو کلکلیٹر بھی شاید رکھ کر سامنے حساب کتاب لگاؤں دوں تو میرا جو ہے وہ میں اتنا حساب کتاب بھی نہیں لگا پاؤں گا کہ 12 لاکھ ڈالر کتنے ہوتے ہیں پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ اپنے کلکلیٹر اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں حساب کتاب لگا کر کومنٹ سیکشن میں آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آخر 12 لاکھ ڈالر پاکستانی کتنے ہوتے ہیں یہاں پر ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ ایک ایک ڈالر کو ترس رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈالر آئیں تاکہ ہماری یہ جو کرنسی ہے یہ مضبوط ہو ہمارے پاس جو ڈالر آز 174 پہ پہنچ گیا کم از کم اس کی تھوڑی سی پوزیشن لو ہو تاکہ ہماری جو قیمت ہے پیسے کی ویلیو ہے یہ تھوڑی سی اوپر آئے ہمارے اوپر جو اتنا زیادہ کرزہ چڑھا ہوا ہے ہم ڈالوں کی مد میں لوگوں کو واپس کریں لیکن نواز شریف صاحب کے بیٹے کے حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ چھپی کہ انہوں نے بارہ لاکھ ڈالر جو ہے وہ جوے میں ارادیے جوے میں ارادیے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ جتنے زیادہ پیسے ہوں جتنے زیادہ محل چڑھا لیں لندن میں دنیا بار میں اور جتنی زیادہ پراپٹی ہو ان نون پراپٹی جس کا کوئی ابھیدک حساب کے دعا بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ پراپٹی جس کا حساب دعا بھی ان لوگوں کے پاس خود نہیں ہے کہ انہوں نے لائے کہاں سے تھی اور ان کے بیٹے ان کی آنے والی نسلیں آج انڈیا کے ساتھ امدردی کر رہی ہے انڈیا کے اوپر انہیں اتنا زیادہ اعتماد ہے کہ بارہ لاکھ ڈالر انہوں نے صرف اور صرف جوے میں ارادیے اور یہ سٹیٹمنٹ انڈیا کی جانب سے انڈیا کے اخبار دی ٹری مون میں جو ہے وہ شائع کی گئی اس کا تراشہ بھی آپ نے میرے کے سکرین پر بھی دیکھا ہوگا اچھا ہوتا کیا تھا معذرت کے ساتھ میں ایک اپنا تجزیہ پیش کرنا جا رہا ہوں عمران خان صاحب آئے ایشیا کبھی ہم نے جیتا بہترین طریقے سے پرفارم کیا اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی کا جو ورلڈ کپ انڈیا کے ساتھ تھا وہ بھی ہم نے جیتا الحمدللہ اب نیوزی لینڈ کا میچ جو ہے وہ بھی پاکستان کی بیٹنگ ہونے والی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے اب ہم جیت رہے ہیں جب سابقہ دور اقتدار میں ہم لوگ ہار جاتے تھے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی پھر وجہ یہی تھی کہ ہم نے سٹے لگائے ہوتے تھے ہم سٹے بازی کرتے تھے ہم انڈیا کو فیورٹ کر کے ہم اس کے اوبارے پیسہ کمارے تھے معذرت کے ساتھ یہ الفاظ جو ہے کسی طرف میں لے کر نہیں جا رہا لیکن جو حقائی کا سامنے آ رہے ہیں میں تو وہ پیش کر رہا ہوں جس کو بری لگنی ہے وہ تو لگی گی لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ہم خود ارہاتے تھے اور سٹے بازی کرتے تھے ہم ان کو مشاورت دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے آر جانا ہے تنکہ ہمیں پیدا ہو لیکن ناظرین خیر یہ لاز میں نے اداف کی اس کے پیچھے کوئی دوسری تیسی وجہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ناظرین اس کے پیالے سے جو اپ ڈیٹ سامنے آئی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ پیش کر دی غریب جائے بہار میں پورا پاکستانی قوم جو ہے وہ بوک سے مار جائے لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو پیسہ کمایا ہوا تھا پاکستان سے وہ ہم نے پاکستان کو واپس نہیں کرنا ہم نے سٹے بازی کرنی ہے اور سٹے بازی سے یہ پیسہ جو ہے نا یہ تین اور چار گناہ زیادہ بڑھانا ہے ناظرین اس کے پیالے سے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بار آئیکن کے نوٹیفکیشن کو پریس کر دیجئے گا تاگہ ہماری خان آنے والی لیٹس اپٹیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ